علمِ دین کے فضائل حضرتِ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا علیہ الصلاة والسلام نے انشاد فرمایا علم حاصل کرو کیونکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم سیکھنا خوفِ خدا ہے علم تلاش کرنا عبادت ہے علم کی تقرار کرنا تسبیح ہے علم کی جستجو کرنا جہاد ہے بے علم کو علم سکھانا صدقہ ہے اور علم کو اہل پر خرچ کرنا نیکی ہے کیونکہ حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ علم ہے علم اہلِ جنت کے راستے کا نشان ہے علم خوفِ خدا کے باعث اور راحت ہے علم سفر میں ہم نشین ہے علم تنہائی کا ساتھی ہے علم تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما ہے علم دشمنوں کے مقابلے میں ہتیار ہے علم دوستوں کے نزدیک زینت ہے اللہ پاک علم کے ذریعے قوموں کو بلندی اور برطری عطا فرما کر بلائی کے معاملہ میں قائد اور امام بنا دیتا ہے پھر ان کے نشانات اور ان کے افعال کی پیروی کی جاتی ہے علمائے کی رائے کو حرفِ آخر سمجھا جاتا ہے اور ملائکہ علماء سے دوستی میں رغبت رکھتے ہیں ان کو اپنے پروں سے چھوٹے ہیں علماء کے لیے ہر خوشک اور تر چیز سمندر کی مچھلیاں جاندار خوشکی کے دھرندے اور چھپائے استغفار کرتے رہتے ہیں علم جہالت کے مقابلے میں دلوں کا زنگ دور کرنے والی اور زندگی عطا کرتا ہے علم تاریکیوں کے مقابلے میں آنکھوں کا نور ہے علم کے ذریعے بندہ اولیاء کرام کی منازل کو بھی پار کر جاتا ہے علم سیکھنا اور سیکھانا نماز کے برابر ہے علم کے ذریعے صلح رحمی کی جاتی ہے علم سے حلال و حرام کی پہچانہ اصل ہوتی ہے علم عمل کا بھی امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے اور خوش بختوں کو علم کا انہام کیا جاتا ہے جبکہ بدبختوں کو علم ہی سے مراہوم کر دیا جاتا ہے آقای دو جہاں پہ حبیب علیہ السلام کی پیار ایک حدیث مبارکہ کہتا ہے بعدست نماز عصر شیعتین سمندر پر جمع ہوتے ہیں ابلیس کا تخت لگتا ہے شیعتین کے کار گزاری پیش کی جاتی ہے یعنی وہ جو دن پر کام کرتے رہتے ہیں وہ اس پر پیش کیے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے اس نے اتنی شرابیں پلائیں کوئی کہتا ہے اس نے اتنی بدگاریاں کروائیں کوئی کہتا ہے اس نے اتنے جوے کھیلائیں کوئی کہتا ہے اس نے اتنے زیادہ گناہوں کے ساتھ انسان کو مبتلا کر دیا اس میں ایک شیطان اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کسی نے کہا میں نے آج فلان طالب علم دین کو پڑھنے سے باز رکھا شیطان یہ سنتے ہی تخت پر سے اچھل پڑا اور اس کو گلے سے لگا لیا اور کہتا ہے انتا انتا تو ہے تو اس کے بعد تو نے بڑا زبردست کام کیا اور شیاطین یہ کیفیت دے کر جل گئے کہ انہوں نے اتنے اتنے بڑے کام کیے اور ان کو کچھ نہ کہا اور اس شیطان کے چیلے کو طالب علم کے دین کی صرف ایک چھٹی کروانے پر اتنی شاباش دے دی ابلیس بولا تمہیں نہیں معلوم جو کچھ تم نے کیا ہے سب اسی علم دین پڑھنے سے روکنے والے کا صدقہ ہے اگر دینی علم ہوتا تو وہ لوگ گناہ ہی کیوں کرتے اگر ان کے پاس دینی علم ہوتا وہ گناہ کی طرف کبھی جاتے کیوں علاکہ انہیں دناوی علم تھا اور دینی علم نہیں تھا اس وجہ سے گناہ کی وجہ سے کی طرف بڑھ گئے احباب زیوکار یہ جو پہلی حدیث مبارکہ سنائی ہے سرکار دو جہاں کا فرمان سنایا ہے اور آقا دو جہاں پر حبیب علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ علماء کی کسرت سے فضائل بیان فرماتے ہوئے علماء کے بارے میں اللہ پاک نے اپنا خوف اور خوشیت علماء کے دل میں رکھی علماء کے درجات کو بلند فرمایا علماء کو دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی علماء کو علم سکھانے پر غزبات میں شرکت کا ثواب عطا فرما دیا علماء کو آسمانِ ہدایت کے ستارے بنایا علماء کو انبیاء اکرام علیہ الصلاة والسلام کا وارث بنایا علماء کے لئے مقامِ شفعات کا وعدہ فرمایا علماء کو عبادت گزاروں پر فضیلت عطا فرمائی علماء کو لوگوں کے لئے حقیقی رہنما قرار دیا علماء کی مجلس کو انبیاء علیہ الصلاة والسلام کی مجلس قرار دیا اور علماء کی بے عدبی کو باعث حلاقت قرار دیا اللہ رب العصد کی بارگاہ بے قص پناہ میں دعا گو ہے علم دین کے حوالے سے جو فضائل بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کے بعد ہم سب کو بھی علم دین کا مسافر بنا دے ہم سب پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے و آخر دعویہ الحمدللہ رب العالمین